کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی حکومتی احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا ڈائریکشنز ملی ہیں اس کو ہم بھی پورے منوان اسی طرح اس کو ہم نے ڈاپٹ کیا ہے اور علاوہ ذہن ہم نے مزید احتیاطی تدبیر چونکہ ہمارا سینٹر ایسینشل سروریسز میں آتا ہے اور ہم چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ہمارے تین شفٹوں میں کام ہوتا ہے لہٰذا ہم نے ہمیں مزید احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرنی پڑی ہیں اس سلسل میں ہم نے جو ہمارے ورنربل ایمپلائیز تھے خاص طور پر جو خواتین جن کے بھی ریسنٹلی بچے تھے یا ہمارے ڈیکئر سینٹر میں بچے تھے ان کو ہم نے ورک فرم ہوم کی اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ جو فیملی وے پہ تھی خواتین ان کو بھی ہم نے گھر میں اجازت دے دی ہے ہمارے کچھ ڈیس ایبل ایمپلائیز ہمارے پاس کورٹا میں جو تھے ولنربل ہوتے سمجھتے ہوئے ان کو بھی ہم نے گھر پہ رہنے کی اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو ورک فورس ہے اس کی تعداد کم کی ہے تاکہ ان کا انٹریکشن کم سے کم ہو اور زیادہ کنجسٹیڈ ہو کے کام نہ کر سکیں وہ اس کے علاوہ جو بھی اتیاطی تدبیر ہیں ہینڈ واش ہیں سانیٹائزرز ہیں ماسک ہیں وہ سارے کیے گئے ہیں دروازوں کو چونکہ بار بار ٹچ کرنا پڑتا ہے دروازے ہم نے اپنے کھلے چھوڑ دی ہیں تاکہ کم سے کم آپ ایسی جوگوں پر ایکسپوز ہوں تین شفٹوں میں آرہے ہیں تو کمپیوٹرز کو ماوس کو کی بورڈ کو تینوں شفٹوں میں باری باری سا بہات لگائیں گے اس کا ہر شفٹ کے ساتھ ہم ڈس انفیکشن نہ صرف ان کی ان ایکوپنٹ کی کر رہے ہیں بلکہ پورے سینٹر کے اندر ہم سپریز کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ ڈینگی کا بھی خیال کرتے ہوئے ڈینگی سپریز بھی ہم نے کروا دی ہیں تاکہ کوئی بھی ایسی ایونچوالیٹی نہ ہو جائے جس کا ہمیں یہاں پہ سامنا کرنا پڑے مزید ہم نے اپنا پلان بی پلان سی بھی رکھا ہوئے خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز زیادہ پھیلتی ہے تو پھر ہم نے کیسے جانا ہے اور کتنے کم سے کم ایمپلائیز ہمیں چاہیے ہوں گے جن کے ساتھ ہم یہ سینٹر چلا سکیں ریزن بینگ کے ہمارے پاس تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار کالز ڈیلی آ رہی ہیں پورے پنجاب سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سینٹر کو بند کر دیں کیونکہ لوگ امرجنسی میں ہمیں کال کر رہے ہیں ہمیں ہر صورت میں ان کی کالز کو اٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا یہ ضرور کر لیا ہے کہ اگر ہم پہلے ایک کمرے میں ان چیزوں کو اٹینڈ کر رہے تھے ہم نے اس کو سپریڈ ڈاؤٹ دو تین کمروں میں کر لیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایک جگہ پہ کوئی ایسیو بنتا ہے تو باقی سیف رہیں اور ہمارا کام میں حرج نہ ہو اور سیف سیف سیٹی اپنے باقی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کی طرح چوبیس گھنٹے اپنی سرویسز عوام کی خدمت میں اور عوام کو محفوظ بنانے کے لیے عوام کو رسپانڈ کرنے کے لیے آویلیبل رہے ہیں اس کرائیسز کے موقع پر جتنی فرنٹ لائن فورسز ہیں لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں میں خاص طور پر اپنے میڈیکل دوستوں کا ڈاکٹرز کا ان کے سٹاف کا ذکر کرنا چاہوں گا ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس کرائیسز کے موقع پر جس طرح وہ اپنی جانوں کے دعو پر لگا کے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے گا اس کے علاوہ پولیس بہار سڑکوں پر ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اور جو سینٹیشن یا اس حوالے سے سرویسز بہار اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو اپنے گھروں کو دعو پر لگا کے سرویس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے ان کو محفوظ رکھے ان کی حفاظت فرمائے